آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی شگر ایڈکشن کے بارے میں اور اس ایڈکشن کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے ہم بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں اور تل یہ سمجھتے کہ شگر کیا ہے شگر ایکشلی شگر کھین یا شگر بیٹ کو ریفائن کر کے یعنی کہ ایک ایسا پروسس سے گزارا جاتا ہے کہ وہ ایک وائٹ کرسلائن کی شکل اکتیار کر دیتی ہے جس کا استعمال ہم اپنے ویزانہ کی روٹین میں بہت ساری چیزوں کے اندر کرتے ہیں ایک اور چیز کو بھی شگر کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے فلاور یعنی کہ میتہ اس کو کیوں شگر کہتے ہیں اس لئے کہ یہ بھی گرینز کو ایسا پروسس کیا جاتا ہے کہ یہ وائٹ پاوڈر کی شکل اکتیار کر دیتا ہے جو کہ ایک کھارب ہے لیکن ایک شگر بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا بالکل گلت نہیں ہوگا کہ ریفائن کھارب اور ریفائن شگر ایک چیز ہے کیونکہ دونوں کا جو ہمارے جسم کے اوپر ہمارے دماغ کے اوپر ہمارے انسلین اور ہمارے بلڈ شگر کے اوپر ایک جیسے افیکٹ ہوتا ہے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ شگر کس کو کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ شگر اڈکٹیو کیوں ہے ہمارے اڈکشن کی ہو جاتی ہے شگر کی کیونکہ جب بھی ہم شگر کھاتے ہیں یا کوئی بھی میٹھا کھاتے ہیں یا ڈیزرٹ کھاتے ہیں تو یہ ہمارے دماغ میں سے ڈوپامین کو ریلیس کرتا ہے اب ڈوپامین کیا ہے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں سب بیسیکلی یہ پائیمری نیرو ٹرانسمیٹر ہے جو انوال ہوتا ہے اڈکشن کے انتر انفیکٹ سٹریز نے یہ بھی شو کیا ہے کہ شگر یا سویٹیو وارڈز نہ صرف سبسٹیٹیوٹ ہے اڈکٹیو ڈرگز کے بلکہ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ ڈرگز سے زیادہ ریبارڈنگ یا اٹریکٹیو ہو سکتے ہیں اور ایون ریسرچ یہ بھی شو کرتی ہے کہ جو لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہیں اور جو لوگ شگر ایڈکٹ ہیں دونوں کی برین کی کیمیسٹری ایک جیسی ہوتی ہے سو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شگر ایڈکشن آپ کو کہاں لے کے جا سکتے ہیں میں آپ کو کچھ سٹیپس بتاؤں گی کہ شگر کی ایڈکشن کو ختم کیسے کیا جائے سب سے پہلی بات یہ ریالائز کریں کہ شگر جب ہم کنزوم کرتے ہیں جب اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے موں میں ڈالتے ہیں کھاتے انجوئے کرتے ہیں اس کا ہمارے جیسن کے اوپر اور ہمارے دماغ کے اوپر کیسے انداز ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچے کہ یہ کن کن چیزوں میں موجود ہوتا ہے کیونکہ ہوتے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں وہ شگر کھانے چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ ڈیزرٹ، کھیک، مفین، کھانڈی وغیرہ یہ کھانے چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ دوسری چیزیں کی استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ بریڈ، پاسٹا، پیچھا وغیرہ اس کے اندر بھی شگر کی مقدار موجود ہوتا ہے سو آپ کو یہ ریالائز کرنا ہے کہ شگر کن کن چیزوں میں موجود ہوتا ہے سو دوسری بات یہ ریالائز کریں کہ آپ کے لیول اف ایڈکشن کتنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتے آپ شگر ایڈک نہ ہو اگر آپ کو ایک سٹرپیٹ اگزامپل دوں گی اب بہت سارے لوگ الکھول پیتے ہیں لیکن سارے کے سارے ایکولک نہیں ہوتے ہیں اسی طرح جو بہت سارے لوگ ڈیزرٹ کھاتے ہیں یا شگر کنزوم کرتے ہیں وہ شگر ایڈک نہیں ہوتے ہیں کیونکہ سارے انسان مختلف ہوتے ہیں سو ان کے برین کی کیمیسٹری جو انسی ہے وہ بھی مختلف ہوتے ہیں اس لئے ان کے لیول ایڈکشن بھی مختلف ہوتا ہے سو یہ آپ کو ریلائز کرنا ہے کہ آپ کو چک کریں کہ آپ کو لیول ایڈکشن کتنا ہے اگر آپ کو ہے بیا کی نہیں اور سن نمبر 3 کیا ہے ڈی ٹاکسی فائے کرنا یعنی کہ اپنے جسم کو ریلیس کرنا فم ٹاکسنز جو ہمیں شگر پہلے سے کنزوم کر لی بھی ہے ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز ہوتے ہیں وہ دی ٹاکسی فائے کرنا تھوڑی دیر کے لیے اس چیز سے تھوڑا سا ڈسٹنس رکھ لیں اس کو کھانا چھوڑ دیں آپ اس کو سٹپ پہ سٹپ لے کر جا سکتے ہیں اگر آپ کی willpower آپ کو اجازت دیتی ہے تو آپ ایک دم سے اس کو چھوڑ سکتے ہیں تھوڑی در کے لیے اس کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ کا جو ڈوپرمین سپائی کر ہوتا ہے وہ آپ کی شگر اڈکشن کو بریک کر سکے اب جب آپ ڈی ٹاکسی فیکیشن کر رہے ہیں تو آپ کو سٹارٹ میں ہے ڈی ٹھوڑی ٹھیک تو ضرور سکی لوگ کی لیکن آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گی یا پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں جو میرا پرسنل فیورٹ طریقہ ہے کہ آپ سٹپ پہ سٹپ چلیں آپ اپنے شگر کے استعمال کو لیمیٹ کر سکتے ہیں سپیشل اکھیینز کے لیے یا سپیشل کوئی ایونٹ ہے یا ویکنڈ کے لیے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنا شروع کر دے اور یہ طریقہ ہمیشہ کام کرتا ہے اب چوتھی بات چوتھی بات ہے لیبل پڑھیں لیبل پڑھنا کتنا ضروری ہے ہم اس کو فور گرانٹیڈ نہیں دے سکتے کیونکہ بہت ساری چیزوں کے اندر شگر ہیڈن ہوتی ہے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اگر ہم فر ایکزامپل کوئی چیز ہم گھر میں بنائیں اس میں ہم کبھی شگر ڈالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اگر ہم کوئی بزار سے ایک کوئی بھی پروسیس فود خریدتے ہیں اس کے اندر شگر ضرور ہوتی ہے اور بہت سارے سوسیز ہوتے ہیں جس کے اندر شگر ایڈیڈ ہوتی ہے کوئی بھی فلیور فل ڈرینک لے رہے ہیں یا یوگرٹ لے رہے ہیں بے شک اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس میں اوریجنل فلیور ہے اس میں نیچرل فلیور ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے میتار میں شگر مجھوڑ ہوتی ہے کھینڈی بارز اینرڈی بارز یا گرونولا بارز بریکس سیویلز سارا کے اندر ایڈیڈ شگر ہوتی ہے سو پلیز لیبل پڑھیں لیبل نینجا بنجے کوچھوڑے لے رہے ہیں اب نمبر پانچ ری بار بیلنس میل کھانے سے آپ اپنے شگر کی خریفن کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ بیلنس میل کھارے ہیں آپ ساتیسفائیڈ ہیں آپ کو کبھی شگر کی خریفن ہوگی نہیں کیوں نہیں ہوگی اس لئے کہ آپ کو بلد اور انسلین لیوز انسا ہے وہ بیلنس ہوتا ہے اس لئے آپ کو شگر کی خریفن نہیں ہوتی ہے سو آپ خیال رکھیں آپ ہر میل کے ساتھ ایک نکھ روٹین لے رہے ہیں فائبر لے رہے ہیں اور گود فیٹس لے رہے ہیں تو پھر آپ کو شگر کی خریفن ہوتی ہے سو اپ آخری پوائنٹ اپنے گٹ کو ہیل کریں آپ کا جو گٹ ہے وہ آپ کا برین ہے ایچولی آپ کے گٹ کی ہیلتھ آپ کے جسم اور آپ کے دماغل یہ بہت خود ضروری ہے اس کو ہیل کرنا اس کو ڈی ٹاکسی فائر کرنا بہت خود ضروری ہے اس کے اوپر اپر پوری ایک ویڈیو بنا سکتے ہوں تاکہ آپ کو ایک پوری ڈیٹیل مل جائے آپ کے گٹ کے ہیلتھ کے لئے سو ابھی کے لئے آپ یہ ایجاد رکھیں کہ آپ اپنے گٹ کو ہیل کر سکتے ہیں بہت سارے فائبرز کھانے سے یعنی کہ بہت ساری سبزیاں کھائیں فروٹس کھائیں اور ان چیزز شگر سے آوائی کریں پروسس پور کو کچھ عرصے کے لئے بند کریں انٹرمیٹڈ فاسٹن کریں یا پورا روزہ رکھ لے آپ کو سوابی ملے گا اور ان ساری چیزوں کو کھانا چھوڑ دے جو ہمارے جسم میں انفرمیشن پیدا کرتی ہیں اور اچھے پرو بیورٹس کے استعمال کریں اسپیشلی اگر آپ انٹی بیورٹس یوز کتے ہیں سو گائز ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کر سکتے ہیں اور پلیس سبسکر کرنا نہ بھولے اور اپنے فرنس اور فاملے کے ساتھ شیر کرنا نہ بھولے تاکہ وہ بھی اس انفرمیشن سے مستفید ہو سکے سو اپنے نچ ویڈیو تاکے لئے اللہ حافی